بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کے سینئر مشیر مارک ریگو نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان غزہ جنگ پر کئی معاملات میں اقتلافات ہیں لیکن حماس کو جڑ سے ختم کرنے پر دونوں ہی متفق ہیں غزہ جنگ کے اقتدام کے حوالے سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے کہا ہے کہ حماس کے خاتمے کے امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ حدف کے حصول تک جنگ جاری رہے گی جس میں کچھ وقت لگے گا اسرائیل نے اپنے شہریوں کو بھارت میں محتحت رہنے کی ہدایات جاری کر دیں اسرائیل نے مودی سرکار پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی طرح حکومت میں ہمارے سفارت خانے کے انتہائی نزدیک ہونے والا دھماکہ ایک دہشتگرد عملہ تھا جس کی مکمل تحقیقات کی جائیں بھارت میں گزشتہ روز اسرائیلی سفارت خانے کے نزدیک ہونے والے دھماکے سے متعلق مودی سرکار کوئی سراغ نہ لگا پائی اور دہلی پولیس نے معاملے کو ناملوم وجہ قرار دے کر بند کر دیا سعود عرب سے پاکستان آنے والے امریک کی بحری جہاز پر حملہ بہرہ احمر میں امریکہ کے بحری جہاز پر مبینہ طور پر خوصیباغیوں نے مزائل حملہ کیا جس سے جہاز کو نقصان پہنچے ہیں عالمی خبرسائی دارے کی ریپورٹ کے مطابق امریکہ کا ایم ایس یونائٹڈ بحری جہاز سعود عرب کی کنگ عبداللہ بندرگاہ سے کراچی کے لیے روانہ ہوا تھا جسے بہرہ احمر پر نشانہ بنایا گیا شیپنگ کمپنی نے عملے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا ہے کہ عملے کے تمام عرقان محفوظ ہیں جہاز اپنی منزل کی جانب سفر جاری رکھے گا سفر اور عملے کی حفاظت کے لیے سعودی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں حضباللہ نے سہونی فوج کے اٹھوں پر مزائلوں کی بارش کر دی لبنانی میڈیا نے ریپورٹ میں کہا ہے کہ حضباللہ لبنان نے مقبوضہ پلسطین کے شمال میں سہونی حکومت کے ایک فوجی اڈے کو نشانہ بنایا ایک ویڈیو فلم جو حضباللہ نے نشر کی ہے سہونی ٹاؤن راموت نفتالی پر مزاہمتی جوانوں کو مزائل حملے کرتے ہوئے دکھایا گیا حضباللہ لبنان نے بارہا سہونی حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ اور جنوبی لبنان پر عام شہریوں پر حملے اور جاریت کا ضرور جواب دیا جائے گا یمن کی مسئلہ افواج کے ترجمان اسرائیلی بحری جہازوں اور ان بحری جہازوں کے خلاف جن کی منزل مقصود مقبوضہ پلسطین کی بندرگاہیں ہیں اپنی سابقہ وارننگ کے بعد نئے آپریشن کی خبر دے دی نیوز ریپورٹ کے مطابق یمنی عوام نے اس بات پر زور دیا ہے کہ جب تک غزہ پر غاصب حکومت کی جاریت بند نہیں ہو جاتی اور غزہ میں پانی خوراک عدبیات وغیرہ داخل نہیں ہو جاتے تب تک وہ سہونی حکومت کے ٹھیکانوں پر اپنی کاروائیاں جاری رکھیں گے یمنی عوام کا کہنا تھا کہ اس علاقے سے کسی بھی اسرائیلی جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور گزشتہ رات انہوں نے اپنے نئے آپریشن کی خبر دی ہے ایران کی مسلحہ افواج کے سربراہ کا کہنا ہے کہ زہونی حکومت نے جنرل سید رزا موسوی کو شہید کر کے ایک اسٹرجک غلطی کا ارتکاب کی ہے اسلامی جہوریہ ایران کی مسلحہ افواج کے سربراہ جنرل محمد باکر کا کہنا ہے کہ موجودہ صورتحال نے غاصب زہونی حکومت کو اس مقام پر لاکھڑا کیا ہے جہاں اس کا کوئی بھی دشتگردان اور جنون امیز اقدام نہ صرف یہ کہ اس کی کھوئی ہوئی ساکھو بحال نہیں کر سکتا بلکہ استقامتی محاذ کے ذریعے اس کا محاصرہ مزید تنگ تر ہونے کا سبب بنے گا ایران کی مسلح افواج کے سربراہ نے کہا ہے کہ سہونی حکومت کا یہ اقدام شام کی عارضی سالمیت اقتدار اعلیٰ اور عالمی قوانین اور ذابطوں کی سنگین خلاف ورزی ہے اور اس اقدام نے ایک بار پھر اسرائیل کی دشتگردانہ کاروائی کو دنیا کے سامنے آشکار کر دیا ہے حماس نے ایک بار پھر اسرائیل کو یرغمالیوں کی رہائی کی مشروط پیش کش کر دی پلسطین کی مضاحتی تنظیم حماس کی جانب سے ایک بار پھر اسرائیل کو یرغمالیوں کی رہائی کی مشروط پیش کش کر دی گئی حماس کے ترجمان اسامہ حمدان نے پریس بریفنگ میں کہا ہے کہ اسرائیل اگر مزید یرغمالیوں کی رہائی چاہتا ہے تو غزہ پر حملے بند کرے نئے معاہدے میں قیدیوں کے تبادلے سے متعلق حالات سازگار ہونے چاہیے غزہ پر حملے بند نہ کیے گئے تو کوئی اسرائیلی جرغمالی رہا نہیں ہوگا یمن کے حوسیوں کی جانب سے اسرائیل کے شہر اور بحری بھیڑے پر حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی گئے سینہ میں پریس کانفرس کرتے ہوئے ترجمان حوسی افواج یہیہ ساریہ نے کہا ہے کہ حوسیوں نے اسرائیلی شہر اور بحری بھیڑے پر حملے کیے ان کا ان حملوں کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں حوسیوں نے اسرائیلی شہر الات سمید بحیر احمر میں ایم ایس سی جہاز کو بھی نشانہ بنایا واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھارتی ساحل کے قریب سمندر میں جاپانی ٹینکر پر ڈرون حملہ کیا گیا جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ لگ گئی تھی جبکہ جہاز کا عملہ محفوظ رہا جہاز پیر کو ممبئی کے ساحل کے قریب پہنچا جہاں بھارتی نیوی ٹیم نے معاینے کے بعد ٹینکر پر ڈرون حملے کی نشان دہی کی یوکرین کے ایف سکسٹین لڑکا تیاروں کے پائلٹس کے پہلے گروپ نے بین القوامی فضائیہ اتحاد کے کام کے تحت اپنی بنیادی تربیت مکمل کر لی چینی خبرسائد آرے کی رپورٹ کے مطابع یوکرین کی وزارت دفاع نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ یوکرینی ایف سکسٹین پائلٹوں کے پہلے گروپ نے بنیادی تربیت مکمل کر لی ہے انہوں نے بتایا ہے کہ ایف سکسٹین لڑکا پائلٹس کے لیے تربیتی کورس برطانیہ میں منقض ہوا تھا جنوبی کوریا نے بیس امریکی ساختہ ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ لڑکا تیارے خریدنے کے معاہدے پر دستخط کر دیئے چینی خبرسائدارے کی رپورٹ کے مطابع جنگی تیاروں کی خریداری کے لیے ابتدائی دستہ ویسبر امریکی حکومت کے ساتھ آٹھ دسمبر کو دستخط کیے گئے جنوبی کوریا نے دوہزر انیس اور دوہزر بائیس کے درمیان مجموعی طور پر چالیس ایف تھرٹی فائیو سٹیلتھ لڑکا تیارے خریدے جنوبی کوریا کو اضافی امریکی سٹیلتھ تیاروں کی فراہمی کا آقاد دوہزار ستائیس میں کیا جانا ہے اسرائیلی فوجی جیب تباہ تین فوجی حلاق الکسام ابراج النادہ کے علاقے میں داخل اسرائیلی فوجی جیب تباہ کر دی گئی حملے میں متدد اسرائیلی فوجی حلاق اور زخمی ہو گئے ماس میڈیا کے مطابق اس شمالی غزہ کے علاقے شیخ زید میں اسرائیلی ٹینک کو گولوں سے نشانہ بنایا گیا الکسام کا کہنا ہے کہ غزہ کے شہر بیت حنون میں اسرائیل کی خصوصی فورس کے اہلکاروں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہماس میڈیا نے بتایا ہے کہ بیت حنون میں اسرائیلی خصوصی فورس کے حملے میں تین اہلکار مارے گئے دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے اپنی فوج کے غزہ میں تین افسران کے مارے جانے کی تصدیق کر دی غزہ میں فون اور انٹرنیٹ ایک بار پھر مکمل بند غیر ملکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق غزہ میں سات اکتوبر سے آٹھویں مرتبہ ٹیلیکام سرویسز کو بند کر دیا گیا جبکہ اس دوران اسرائیلی حملے بھی جا رہی ہیں غیر ملکی میڈیا کے رپورٹ کے مطابق غزہ میں اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں شہدہ کی تعداد اکیس ہزار ہو چکی ہے جبکہ پچپن ہزار کے قریب افراد زخمی ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی ہے پاکستان کا فتح ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ پاکستان نے چار سو کلومیٹر دور تک حدف کو نشانہ بنانے والے میزائل فتح ٹو کا کامیاب تجربہ کر لیا اس پی آر کے مطابق پاکستان نے خوشکی سے فائر کیے جانے والے میزائل فتح ٹو کو لانچ کرنے کا کامیاب تجربہ کیا تجربے میں مزائل کے مختلف پیرامیٹرز کو چیک کیا گیا تجربے کے وقت مسلح افواج کے سینئر حکام اور سانسطان بھی موجود تھے اسرائیل کی کئی اسلامی ممالک سے جنگ چھیڑنے کی دھمکی اسرائیل نے بے ایک وقت کئی اسلامی ممالک کے خلاف جنگ چھیڑنے کی دھمکی دے دی اسرائیلی وزیر دفاع نے منگل کو پارلیمنٹ میں خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک غزہ لبنان شام اراک یمن ایران اور غرب اردن کی طرف سے حملے کی ضد میں ہیں اسرائیلی وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ اس وقت اسرائیل کئی محاضوں پر لڑ رہا ہے انہوں نے مشرق وستہ میں وسیل بنیاد فوجی کاربائیوں کا اندیہ اندیہ جبکہ غزہ میں جاری لڑائی علاقہ سطح پر کشیدگی کو ہوا دیتی دکھائی دے رہی ہے ہماس فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ تشکیل دینے کی صلاحیت رکھتی ہے امریکی تنگ ٹینک امریکہ کے دو جنگی تنگ ٹینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطین کی مضاحمت پسند تنظیم ہماس نے بھرپور مضاحمت ثابت کی امریکی تنگ ٹینک کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہماس اپنی فوجی صلاحیتوں کو دوبارہ تشکیل دینے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے ہماس کی انہی صلاحیتوں کی بنا پر اسرائیلی حکام نے جنگ طویل ہونے کا اعلان کیا اسرائیل سے ٹرک میں اسی فلسطینیوں کی لاش برامت عذابی چورا لیے گئے اسرائیل سے ایک ٹرک میں اسی فلسطینیوں کی لاش برامت کی گئیں غزہ میں اسرائیل کے بھیانک جرائم جاری ہیں اور میڈیا ریپورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل سے ایک ٹرک میں اسی فلسطینیوں کی لاش جنوبی غزہ لائی گئیں میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسی فلسطینیوں کی لاشوں کی غزہ کے عالیٰ کے رافعہ میں اجتماعی تدفین کر دی گئی فلسطینی حکام کا کنہ ہے کہ لاشوں کی بے حرمتی کی گئی لاشوں سے عذابی چرائے گئے جبکہ لاشیں کن فلسطینیوں کی ہیں اور یہ سب لوگ کیسے مرے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا گیا نئے سال کی تقریبات اور آتش بازی پر پابندیاں آئید مدیدہ عرب امرات کے شہر شارجہ میں سال نو کی تقریبات اور آتش بازی پر پابندی آئید کر دی گئی شارجہ پولیس نے غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے نئے سال کی تقریبات اور آتش بازی کی نمائش پر پابندی آئید کرنے کا اعلان کر دیا ایک بیان میں آتھارٹی نے تمام اداروں اور شہریوں سے تعابن کی اپیل کرتے ہوئے کہاں ہے کہ ادائیات کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی کرسٹیانو رینارڈو نے دوہزار تیس کا ایک اور بڑا عزاز اپنے نام کر لیا ارجنٹائن سے تعلق رکھنے والے اسٹار فٹبالر کرسٹیانو رینارڈو دوہزار تیس میں سب سے زیادہ گول کرنے والے فٹبالر بن گئے کرسٹیانو رینارڈو نے دوہزار تیس میں ایک اور بڑا عزاز اپنے نام کرتے ہوئے روانسال سب سے زیادہ گول کرنے والے فٹبالر بن گئے شاہ محمود قریشی اڈیالا جیل کے باہر سے گرفتار شاہ محمود قریشی کو راولپنڈی پولیس نے نو مئی کے مقدمات میں اڈیالا جیل کے باہر سے گرفتار کر لیا پنجاب پولیس کی بھاری نفری اور تھانہ ار اے بزار پولیس اڈیالا جیل پہنچی تھی پنجاب پولیس کے اہلکار شاہ محمود قریشی کو لے کر ناملو مقام کی جانب روانہ ہو گئے خام تیل کی قیمتوں میں بڑا آزافہ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں گزشتہ روز تین فیصد تک کا آزافہ دیکھا گیا قیمتیں اس ماہ کی بلندرین سطح پر پہنچ گئی موقع قومی اخبار کی رپورٹ کے مطابق برطانوی آئل بیرینٹ کے سودے دو اشاریہ ترانوے فیصد آزافے کے ساتھ اکیاسی اشاریہ چالیس ڈالر فی بیرل پر ہوئے امریکی ویسٹ ٹکساس انٹرمیڈیٹ کے سودے تین اشاریہ ایک فیصد آزافے کے ساتھ پچتر اشاریہ اکیاسی ڈالر فی بیرل پر ہوئے ٹیسلا کی گاڑی بنانے والی فیکٹری میں رپورٹ نے انجینئر پر حملہ کر کے زخمی کر دیا اگر ہمکی میڈیا کی رپورٹ کی مطابق ٹیسلا گاڑی بنانے والی فیکٹری میں دو اینی شاہد ملازمین نے بتایا کہ گاڑی کے تازہ تیار کردہ حصے اٹھانے پر مامور ٹیسلا ریبورٹ نے انجینئر پر اس وقت حملہ کر دیا جب وہ دو نکارہ ٹیسلا ریبورٹ سکوٹ ٹھیک کرنے کے لیے سافٹ ویر پروگرامنگ کرنے میں مضروف تھا سپریم کورٹ نے توشہ خانہ فیصلہ مہتلی کی درخواد فوری سننے کی استعدادہ مسترد کر دی سپریم کورٹ آف پاکستان نے بانی چیرمن پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف توشہ خانہ فیصلہ مہتلی کی درخواد بینچ کی ادم دستیابی پر فوری سننے کی استعدادہ مسترد کر دی تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسے کے لیے ہائی کورٹ سے رجوع اس زیمن میں دائر درخواد میں اتدا کی گئی ہے کہ پبلک میٹنگز، ریلیوں، ورکرز، گنونچن اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازہ دی جائے آئی کورٹ میں پی ٹی آئی کی جانے سے چار مختلف درخواد سے اتدا کی گئیں چیرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوہر نے درخواد دائر کرتے ہوئے اتدا کی ہے کہ ان کی بانی پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں ملاقات اور سیاسی مشاورت کی اجازہ دی جائے ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا اللہ نے کے بعد موسیقی